موسیقی جی سلام علیکم صبح بخير اور آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کروز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اثر شرعی مسئلہ ضرور ڈسکس کریں اور آپ کے بہت سارے ایسے شرعی مسئلوں کے حل بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ٹاپک کو لے کے ہم چلتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارا دنیا میں سب سے پہلا جو بندھا تھا جو سب سے پہلا رشتہ جو بنا تھا وہ تھا میاں بیوی کا رشتہ سب سے مضبوط ترین رشتہ بھی اسی کو ہی کہتے ہیں اور یہ اتنا حسین رشتہ ہے اور اللہ پاک نے اس کی خوبصورتی کو بڑے پیارے طریقے سے اپنی پیاری کتاب میں بیان بھی کیا ہے لیکن تین لفظوں کا محتاج ہو جاتا ہے یہ رشتہ ماں باپ بڑے دیکھ کے شادی کرتے ہیں بچوں کی کہ ایسا بھر ہونا چاہیے یہ خصوصیات ہونی چاہیے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں نہیں نب سکتی بہت مشکلات آتی ہیں ہمارے تبارے صغیر میں ہمیشہ یہ بتائے گیا ہے لڑکیوں کو کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ مارے ڈولی اٹھ کے گئی تھی اب تمہاری وہاں سے میت ہی اٹھنی چاہیے اب گھر مت آنا تو میں آج اپنے علماء کرام سے جاننے کی کوشش بھی کروں گی کہ حالات جتنے بھی برے ہو جائیں کیا ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہمارے بڑے بزرگوں نے ہمیں ہمارے شادی کے ٹائم کہا ہوا ہے ایسے ہی انشاء اور ساتھ میں جو بہت سارے شرعی مسئلہ مسائل مختلف فقوں کو لے کے جو ان کے اعتبار سے جو ہیں طلاق کو لے کے اس پر بات کریں گے ہم آج ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں ہم آج ساتھ علامہ زامر عباد زیدی صاحب موجود ہیں ہم آج ساتھ ڈاکر امران حلال قلیانی صاحب موجود ہیں اس مسئلے کے حوالے سے ہم آپ کی کالز بھی اپنے شو میں شامل کریں گے اور جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک یہ جائز کام ہے مذہب جائز ہے کہ اطلاق لے سکتے ہیں لیکن اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے یہ اچھا نہیں لگتا فیل تو میں اس پر ذرا سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گے یہ سوال میرے تمام علماء دین سے بھی ہے کہ ایک جائز عمل ہے لیکن اس کو پسندیدہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اس کے پیجے کیا ایک مطعمی ہے اسلام ہمیشہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور اسے روکا اسی لیے گیا ہے کیونکہ اس سے صرف دو بندے ہی مطالق نہیں ہوتے ہیں اگر اولادیں ہیں تو وہ بھی مطالقین میں شمار ہوں گی ماباپ ہیں چاہے وہ بچے کے ہوں لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں دونوں ڈپریسٹ ہوتے ہیں دونوں پریشانی میں آتے ہیں یہاں پر جو والدین ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے ہیں اس عمل سے کیونکہ کوئی بھی شخص جب شادی جیسے بندھن میں بنتا ہے تو اس میں سب کی خوشیاں شامل ہوتی ہیں ایک ماں جو ہے وہ اپنی بہو کو بڑی خوشی کے ساتھ لے کر آتی ہے یہ سوچ کر بہو بنا کر لے کر آتی ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹی کے روئیے کی طرح رہیں گی اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں گی وہ میرے ساتھ خوش ہوگی ان کے احساسات بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر اگر ایک باپ اپنی اولاد کی شادی کر رہا ہے تو اسے یہ امید ہوتی ہے کہ چلو یہ بچہ جو ہے اس کی نسلیں آگے بڑھیں گی بچوں کے ساتھ بھی چاہتے ہیں چونکہ جب دادا ہوتے ہیں تو وہ ان بچوں کے ساتھ کلتے ہیں یہ سارے جو رشتے ہوتے ہیں یہ بڑے احساس والے رشتے ہوتے ہیں اور اس سے صرف دو بندوں کو نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری جتنا بھی خاندان ہے دو خاندان اس سے مطالق ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب نقصان اٹھاتے ہیں اچھا یہاں پر چونکہ ایک معاشرے کا ایک حصہ ہے ہمارے اولاد ہیں تو اس میں جو طلاق سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں بچے رہیں کہاں بچے جب جھگڑا کرتے ہوئے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کیونکہ بچے کے لیے ماں بھی ضروری ہے اور باپ بھی ضروری ہے ہم کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہیں کہ یہاں بچہ ہے تو وہ ماں کے پاس ہی رہے گا نہیں اسے باپ کی ضرورت ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موڑا آتا ہے نا کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب معاملہ چلنے والا نہیں ہے تو پہلے تھوڑا سا ٹائم دیجئے اور یہ اسی وجہ سے جو طلاق دینے کا جو حکم آتا ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے پہلے ایک طلاق دو تاکہ وہ جو تمہارے ٹائم ہے اس ٹائم میں تمہیں تمہاری غلطیوں کا بھی احساس ہو اگر خاتون ہے تو خاتون کو بھی خاتون کی غلطی کا احساس ہو اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ اکثر ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑی پسلی سے بنائی گئی ہے ہم یہ سنتے ہیں نا اور یہ جو ٹیڑھا پانے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت ٹیڑی ہوتی ہے لیکن مطلب تو یہی نکالا جاتا ہے نہیں یہی ہم کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ تو ٹیڑی ہے کیونکہ یہاں بھی بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ ہوم میکر ہیں آپ نے کمپرمائز کرنا ہے مرد کی تو جبلت میں ہی نہیں ہے کہ وہ کمپرمائز کرے یہی میں بتانا چاہتی ہوں دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا یہ جوابِ اول کلم ہے ٹھیک ہے کلام میں جامعیت رکھتے ہیں اب سوچنے والی کی سوچ پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کس انداز سے لیتا ہے میں اگر یہ کہوں کہ یہ ٹیڑھا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نازک ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے کسی نازک چیز کو ہم کس طرح سے رکھتے ہیں ملنربل ہے فریجائل ہے جی مثال کے طور پر ایک سیدھی لکڑی ہے اس کو کہیں پر بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ٹیڑھی لکڑی ہے نا یعنی کہ نازک جو ہے نا اس کو آپ نے بہت احتیاط سے رکھنا ہے مثال کے طور پر ایک شیشے کا گلاس ہے میں اس کو ایسے پھینک ہوں گی وہ چور چور ہو جائے سمجھ رہی ہیں آپ میری بات کو نازیت کو بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اس سے ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ اس کے دماغ میں ٹیڑھا پن ہے یا اس کی سوچ میں ٹیڑھا پن ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ صرف مرد کو نہیں بنایا ہے عورت کو بھی بنایا ہے تینکیو آپ نے بات کیا اچھا وہی بات ہے نور بھائی جو میرا سوال ہے آپ سب سے یہ کہ جائز ہے لیکن اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت تمنی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں صدق اللہ العظیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیلئے اور درد و سلام اللہ کی رسول ہمسک کے آقا ہمسک کے مولا تعجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بڑا اچھا پروڈرام اور میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور آپ کی پوری انتظامیاں اور جو آپ کی پوری ٹیم ہے کہ وہ موضوع جس کو زمانی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ ہر جمعہ کو ایسے موضوعات لاتیں جس کی ویسے لوگ سمجھیں اور ان کے جو گھر بگڑڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جائیں تو ان کو جو ثواب ملے گا اور ہمیں جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ تک یہ جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ قیمت تک ہماری نصر و منتقل فرمائے اچھا بڑا اچھا یہ کوئشن اور آپ بالخصوص اللہ کی حوالے سے دیکھیں ایک سب سے بڑی مسئلہ یہ پہلے وہ حدیث بیان کر دوں مجھے میری بہن نے بیان کی کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو حلال کاموں میں جو اللہ سبحانہ وآلہ کے نزدی جو ناپسندیدہ کام ہے وہ ہے اللہ اور قارمہ جی فرقان حمید آپ پہلے سپارے میں آئے یعنی دوسرے میں آئے یا پانچھے میں جائیں تو وہاں جوڑنے کی بات کی جاتی ہے سوئی نصر میں ایک بات اللہ جاگہ فرماتے ہیں اگر تنازعہ ہو تو مرد کو کہا کے کہ تم اس کی اچھائی کو دیکھ تمہیں اس کی ایک خرابی نظاری ہے مگر جب تم اچھائی پر نظر ڈالو گے تو تمہاں جو دل خراب ہے وہ بہتر ہو جائے گا پھر دوسرے نصر میں یہ جگہ پھر فرمایا اگر تم دونوں میں جھگڑ آ جائے تو تم تیسرا سالس کو بٹھاؤ اور وہ جو تمہارا گھر جوڑنے والا ہو اور تمہاری نیت صاف ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت ڈالے گا اور وہ رشتہ جوڑ جائے اچھا اب ایسا معاملہ ہے کہ رشتہ جوڑی نہیں سکتا مطلب اب نہ علیدہ ہونا ہی بہتر ہے ورنہ اللہ کی خطوط توٹنا شروع جائے نور بھائی بہت ساری جگوبت جو سالس سے وہی وجہ بن رہے ہوتے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں خاندان میں کون جوڑنے والے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ توڑنے والے یا جوڑنے والے تو جو جوڑنے والے ان کو بٹھایا جائے اچھا ایک بات سب سے بڑی بات ہی ہوتی یہاں سب سے بڑا مسئلہ غلطی ہے ہمارے ہاں لفظ طلاق کو غصے میں استعمال یا غصہ نکالنے کے لیے یا غصہ اتارنے کے لیے استعمال کیا جائے اور ڈرانے کے لیے بھی بہت ساری جگہ پر ڈرانے کے لیے بھی میں بہت بڑی بات کرتا ہوں میری والدہ نے ایک بہت بڑی اچھی کی تھی جب میں پڑھا رہا تھا طلاق کے حوالے سے میں بات کرنے تھا میں نے کہا بیٹا جب تم لفظ طلاق عورت کے سامنے بولتے ہو نا تم دو یا نہ دو ایسا جیسے شیشے بھی تم نے ایک لکیر مار دی عورت کے دل میں خوف اور تمہارے لیے یہ جو محبت کی بانڈنگ ہوتی ہے اس میں درار سی آنا شروع ہوتی ہے مجھے چھوڑ سکتا ہے یہ مجھے اعلیدہ کر سکتا ہے ان تمام بھائیوں کو یہ مثال دوں گا کہ جو بار بار اپنی بیو کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا بات اب ایک تین کی نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی کہ جو رشتہ اس کو آپ کمزور کرتے جا رہے ہیں بات میں مہنج ایک بات کی نا چیڑی پسٹی سے کہاں کی دائیں بائیں نہیں فرمایا بائیں کی چیڑی پسٹی یہاں کیا ہے قلب ہے اللہ کی نبی صلو throw بتانا چاہ رہے ہیں جو عورت تمہاری بائیں پسٹی سے پیدا ہو یہ وہ تمہارے دل کے قریب ہونا چاہیے نہ کہ وہ تمہارے دل سے دور ہو نبی صلو том اور ایک چیز اور بھی ہے پھر میں ایک بات کروں گا لوگ کے بے برحب ہر حدیث کو کوئٹ کرتے ہیں ابھی نبی صلو Plato فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے یہ دراصل مردوں کو سمجھانے کے لئے تھا اگر یہ ناقص العقل ہے تم تو کامل العقل ہو تم تو پوری عقل لگتے ہو نا اگر وہ غلطی کرتی ہے تو تمہیں چاہیے یہ موڑتا ہے یہ علامہ صاحب کس نے پھر آکے ایسی چیزیں جو چیزیں کرنے سے بتا رہی ہیں کہ ہاں یہ تیڑی پسلی ہے یا تیڑی ہڈی ہے اس کو بھی ہم غلط اس کا معنی لیتے ہیں ابھی جو ناقص العلم ہے اس کو بھی ہم غلط میں وہ لوگ اس کو جہالت سے جوڑ دیتے ہیں کیونکہ تو جاہل اس کو کیا پتا اس کی وجہ پتا کیا یہ کون آیا جس نے تاریخ کی چیزیں ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہم دونی بات کرتے بارے تھے کہ تیس پینتیس چالیس سال تک پہلے مزاج عورتہ حالی ہم بتا رہے تھے کہ نائنٹیز کے بعد ایک مزاج میں بہت زیادہ تبدیلی آئی اس سے پہلے پھر بھی لوگ دین کا علم سیکھتے تھے دین کا علم بچوں بچوں کو معلوم ہوتا تھا آج وہ دین کا علم بڑوں کو بھی نہیں ہوا جس طرح ہم نے پہلے پرگرام میں کہا تھا پچھلی جمعہ کو کہ جب آپ کی شادی ہو رہی ہو تو آپ کو نکاح کے مسائل آنا چاہیں اور آپ جب طلاق دے رہے ہوں پہلی بات ہے آپ علماء سے رابطہ کریں علماء ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ گھر ٹوٹے نہیں بلکہ گھر جڑا رہے ہیں اچھا آپ یہاں طلاق کے حوال سے بات کرلو شریعت نے میں نے آپ کے رمضان میں بھی پرگرام نے بات کی تھی جب آپ طلاق کی پہلے آپ کو معلوم ہوں کے اقسام کیا طلاق دینے کا طریقہ کیا طلاق حسن طلاق احسن طلاق بدہ جس کو شریعت نے سختی سے ناپسند کیا اچھا اس کو کوئٹلی کریں گے تاکہ میں پھر آگے بریک آنے والی باقی بھی میرے گیسے بات ہو سکیں میں علماء صاحب آپ سے بھی میرا سئیم سوال والے اور جیسے آپ نائنٹیز کے بعد زیادہ جس میں رجحانم نے دیکھا تو اس کی کیا ریزن آپ کو لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں سوچ پیدا ہو گئی ہے ہمارے ہاں شادی کے مقصد فقط جنسی سال کو سمجھا رہا تھا جبکہ یہ سانوی چیز ہے یہ بنیادی طور پر جو شادی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو ایک بیٹی صورت میں کسی کے یہاں اپنی امانت منتقل کی ہے تو جب وہ اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گویا امانت ایک جنگہ سے اٹھ کر دوسری جنگہ جا رہی ہوتی ہے اگر وہ شہر جو جس کے زورجیب تو اس کی بیوی آ رہی ہے اگر اس مجھنے کے خدا کی امانت ہے جو میرے پاس آ رہی ہے اور امانت کی حفاظت کیسے کر رہی ہے تو پھر مشکلات بہت آسان ہو جائیں اگر ادراک ہو جائے تو وجہ یہ کیونکہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے یہ تو کہا جاتا ہے لڑکے سے بھی بتمالی لڑکی بستند کرنے لڑکی کیسے چاہیئے لڑکی سے لڑکے کا پوچھا جاتا ہے اس کی مزاج اور عادت و عطمار کے بارے میں گفتی کو نہیں ہوا کرتی اور دیکھیں ایک جو اسلام نے حکم دیا ہے کہ شادی سے پہلے شادی کی نیت سے ایک ملقات ضرور ہونی چاہیئے گو کے ایک ملقات میں بہت زیادہ چیزیں بجن کلر نہیں ہوتا لیکن ایک کسی حد تک ایک چیز کلر ہو جاتی ہے باہجاب باہجاب ہجاب کی صورت میں لاتے ہیں اچھا اب دوسری بات دی ہے کہ جب اگر جو جھوٹ بھی بولتا ہے وہ یہ نہیں بتائے گا میں جھوٹ بولتا ہوں جو چوری کرتا ہے وہ یہ بھی نہیں بتائے گا میں چوری کرتا ہوں مزاج کو غصے والا ہوگا وہ یہ بھی نہیں بتائے گا اور اگر اس کا ہاتھ اٹھتا ہو تو یہ بھی نہیں بتائے گا میں ساتھ میں آگے جا کے آپ سے یہ بھی ضرور سوال کروں گی کہ اگر کونسی ایسی صورتیں ہیں جہاں پر آپ خاتون کے پاس یہ رائٹ آ جاتا ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑنا ترچھوڑ دے کیونکہ ہمارے ہم نے دیکھیں کہ لوگ عورتیں تو بہت پٹی بھی ہیں شروع میں کسی کا نہیں پتا چلتا کیونکہ ہمارے گوی ہوتا ہے کیا اس میں کہ ہم اگر ہم دیکھیں نا سیرت اگر ہمیں دیکھیں کہ آیا طلاق جو ہے ایک وہ عمل ہے کہ جو حلال ہے مگر ناپسند اللہ عمل ہے خدا کی نگام ہے ٹھیک ہے نا اور جب زمین پر کوئی طلاق جب اگر دھو رہا ہوتا ہے تو رحمت اللہ کی خوش ہوتی ہے جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو رحمت اللہ کی مذبناک ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ اس لیے کے سارے امکانات ہوتے ہیں اس نے جائز کرا دی دیا گیا تو اس کو ٹھیک ہے نا اب ہوتا ہے کیا ہے اس میں کہ آپ دو مثالے لیتا ہوں رسول خدا کی اور مولا کائنات کی نہ رسول خدا نے اپنے زندگی میں جب تک ایک بیوی رہی دوسری عقب نہیں کیا مولا کائنات جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ رہی عقب ثانیہ نہیں کیا ساتھ ساتھ یہ مثالیں ملتی ہے کہ نہ رسول خدا نے کبھی زندگی میں طلاق دی کسی کو نہ حضرت تعلیر نے ابھی کسی زوجہ کو طلاق دی ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ساری ازواج جو تھی وہ سب جناب خردید کی مزاج کی تھی یا جناب عائشہ کی مزاج کی تھی مزاج مختلف تھا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات جتنی ازواج تھی سب جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ یا جناب عمال بنی جیسی تھی مزاج مختلف تھا لیکن کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے حرم میں ہیں یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب رسول خدا نے رخصتی کی اپنی بیٹی کی کوئی باپ آج کے معاشر میں اس حوال نہیں کرتا چونکہ ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے لیکن رسول خدا نے شادی کی اگلے ہی دن مولا کائنات سے پوچھا تھا تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا ٹھیک ہے اور مولا کائنات کا جواب کیا تھا کہ دین کے راستے میں اپنا بہترین بددگار بنے پایا اگر یہ اپروچ اگر ہم فقط جب آئیمہ کی بات ہے یا رسول خدا کی بات ہے یا امات الممرین جہاں باتیں کرتے ہیں اگر واقعی طرح ہم ان کی صیرت کو بھی اخیار کریں تو یہ رشعہ خود بخود کم ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ کہاں کہاں زفت کرنا ہے کہاں زفت نہیں کرنا ہے اور دیکھیں یہ اپنی جگہ تہہ ہے کہ مرد کو کنٹرول زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا عورت کے یہ مثال مشہور ہے خالی ایسا ہے نہیں کہ ناقص العقل یہ مشہور ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ عورت کو بہت سار اختیارات دیئے لیکن کچھ اختیارات دکھ دیئے گئے مطلب یہ کہ حاکم شرع جو ہے وہ نہیں ہو سکتی پیش نامازی میں اپنے مقتد بات کروں پیش نامازی وہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ عورت کسی علم کے مدال میں کسی سے کم ہے ٹھیک ہے نا سخاوت کے مدال میں کسی میں کم ہے مثال مدود ہے جنب عمرو مرین کی ٹھیک ہے نا نہ سخاوت میں نہ عبادت میں نہ اطاعت میں کسی جنب کمی نہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ایک امکان پائی جاتا ہے کہ عورت کے لئے جذبہ موجود ہے جو ایموشنل اس کی بنیاد پر کہا گیا کہ کچھ ایسی جمعیداری ہیں جو شریعت میں عورت کو کہا گیا کہیں امکان پائدہ تھا پہلے اس امکان کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے مرمہ دیکھئے اکیلہ ابنی حاشم جنب عظیم کو کہا گیا محمد صلی اللہ کی بہتری مشیرہ ٹھیک ہے نا محمد صلی اللہ کی جنب عظیم صلی اللہ کی جنب عظیم صلی اللہ کی کائنات کی یعنی وہ وہ دختر جس کو امی ابیہ کا لقب دیا گیا ناکوش لقب تو یہ محافظ کہا گیا شمار کیا گیا اب ایک کچھ حوالے سے بات سے وزنی سے کیونکہ ہمارے ہاں آج ہم یورپ کی مسئلات دیتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ تصور پائے جاتا ہے ٹھیک ہے شادی سے پہلے شادی سے پہلے باقاعدہ کہیئے کہ کورس ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ ریڈنگ کرتے ہیں کہ شادی باقاعدہ شادی ہے کیا کرنا کیا ہے ذمہ داری ہوں گی اور تب بھی تو وہ بھاگتے بھی ہیں کہ بھئی تو ذمہ داری بہت زیادہ پڑے گی اچھے اس سے پہلے کمریک میں جاؤں تو میں چاہوں میں آپ کا بچ سانس لونے امران بھی پھر میں جاؤں وہی سیمی سوال جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ناپسندید جو عمل بار بار ذکر ہو رہا وہ اسی لیے کہ اللہ پاک نے اس چیز کو حلال کام ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بھی ناپسندید قرار دیا ہے کہ اللہ پاک کیا رشتہ جوڑنا پسند ہے ناپسند نہیں اور اس کے اندر بساوقت ہوتا ہے یہ کہ ہماری خواتین بساوقت جذباتی ہو جاتی ہیں چھوڑی چھوڑی بات پر بستربوریا لیپیٹا اور گاڑی بلائے رکشہ پگڑا خواتین کے رکشہ بڑے مورید ہوتے خون کے رکشہ والا سامان نے پیٹا چلی گئے گھر جا کے بڑھ گئے میں کے نمبر بلوگ اور اس کو ساڑھ جگہ ڈیلیٹ کر دیا یہ بھی نا مجھے لگتا ہے بھی کوئی لکوی ایسی بہت کامی خواتین ہوتی ہوں گی جاتی لکی ہوتی کہ باتوں کو مناب لیا جاتا ہوگا تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی موبائل میں گز گئی اب کوئی انیس بیس چیٹ ریٹ پڑی اب وہ صحیح یا غلطی کیا تو بات کی بات ہے لیکن اس سے پہلے اپنا بستر بوری خود گول کر جاتی ہے تو اس میں ہوتا کیا خصور آپ کہتے ہیں مجھے طلاق چاہیے طلاق چاہیے ابھی تو ہمارے ذراعات علماء نے اس کی بات کی رہا ہے مر طلاق دی جاتا ہے تو بس حوقات ہوتا ہے کہ آج کل زادہ تار رشو خلا گئے بڑھ رہا اس کو بھی دسکس کریں گے کہ وہ کہتے ہیں آپ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو بات ساری آ جاتی ہے کہ اسلام جو چاہتا ہے جوڑنا توڑنا اگنسٹ ہے اور شیطان بھی اس چیز میں خوش ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ جب بات کی رہا ہے کہ وہ جو فون میں گھوز جاتی دیکھ لیتی تو فون میں سی چیز ہونی بھی نہیں چاہیے کہ وہ جس سے رکشہ منگوائر گھر چلی ہونے نہیں چاہیے لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ دیکھیں اگر بھار والی کوئی انٹرفیر کر دیا آپ کی لائیو میں اور آپ اس کی وجہ سے اپنے شہر کو جو آپ کا شہر ہے چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں تو آپ مزید اس کو راستہ دے رہی ہیں دوسری بات یہ ہے جو اکثر ہو کرتی ہے گھر میں شکایت کر دی لگے بس یہ دیکھیں یہ کومن پریکٹیس جو ہماری ہے اس سے کیا ہوتا اور بھاگ جاتا اب میں جو کش کر کر تمہارے موو پر کر کے دکھاؤں گا تم پرلو جو کش کر سکتی آپ اس میں لائیوں عزید شروع ہو جاتی زیادہ ترجات کے لائی ہیں پھڑے طلاق ہو رہے ہیں فرائن شریف تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ ان چیزوں پر زیادہ ہو رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ مرد حقزرات جاپ کرتے ہیں اکثر خواتین بھی کرتی ہیں تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں سوچل کانٹیکٹس وغیرہ ہیں اب کہیں سچی اس میں بنیاد ہوتی ہیں کہیں کچھی بنیاد ہوتی ہیں تو ان کچھی بنیاد اوپر کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے خورت اور مزید کچھا کر لیتی بجائے اس کو چاہیے کہ مزید توجہ جو شور پر بڑھا ہے اس کو پیار محبت دے اور اس کے ساتھ قریب اٹھائے جو میں نے آپ کی ویسے اسی چیز سے کیونکہ یہ بڑی وقت کے مطابق بڑی ریلیونٹ گفتگوی چل رہی ہے تو میرے چھوٹی سی بریک لی نہیں بریک سے واپس آتے ہیں کہیں ماں چاہیے گا بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پیسے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کیونکہ ہم طلاق کے شرعی مسئلے کے والے سے بات کریں ہم شرعی پہلو پہ بات بھی کریں گے اور ساتھ میں قانونی پہلو کے حوالے سے بات بھی کریں گے کیونکہ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے زہرا سہیویانی نے جو کے سی ای اوف ویمن لوئیز اسوسییشن بھی ہے اور فاؤنڈر زہرا اس ویانی اسوسییٹس بھی ہیں بیرسٹیٹ لائی ایڈوکیٹ ہائی کورت پاکستان سلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی شو لیکن اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے ہم عمران بی سے بات کرتے ہیں کہ جو آج کل ان کے پاس بھی کیسز آ رہے ہیں اس میں طلاق کی زیادہ تا وجوہات آپ کو کیا نظر آلی اور آپ سے بات کر رہے ہیں گفتو کے ہمارے چلی تھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مس انرشینڈنگ شروع ہوتی ہے کہیں بھی اس طرح پرسنل چیزوں میں گھسنے سے اور وہ بات آگے پڑتی ہے تو کہیں ہوتا خواتین جذباتی ہو جاتی ہیں اچھا خواتین پھر بھی کامپرمائز کرتی ہیں چلو ایک دفعہ چانس دے دیا اور پھر وہ شوہر کو صدارنی طرف کوشش کرتی ہیں کبھی ہوتا دو دفعہ چانس دیا تین دفعہ دیا لیکن شوہر ڈھٹائی کی طرف تلے آتا میں نے جو کہا تھا ہم کمپلین کر دیتی اس کی فیملی میں تو اس کے عاد اس کی ڈھٹائی بڑھ جاتی ہے اب پیرنٹس بھی کہیں تو سپورٹ کرتے ہیں بہو کو کہیں کرتے ہیں بیٹے کو کبھی اس کی تو عادت ایسی تم رہ سکتے ہو ٹھیک ہے اپنے زندگی اپنے گزارنے شروع کرتا اس پہ سید بازی میں نارمل جو فیملیز ہوتی ہیں وہاں پہ ہوتا یہ یہ کہ لڑکا اور چوٹ دلانے کے لیے پھر یہ حرکتیں کرتا ہے اس طرح جس سے بیوی نراز ہو شریعت جس طرح شروع میں طلاق کا لفظ دو میں اس کو بیوی کے سامنے سماری نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح دوسری خواتین کا تذکرہ کر کے تعریف کر کے ان چیزوں سے بیوی کو دلازاری بھی نہیں کرنا چاہیے شریعت سختی سے منع ہے ایک تو بیوی کوئی منع کیا گیا کہ اپنے شوہر کی تعریف کوئی دوسرے خواتین کے سامنے نہ کرو اس سے کیا ہوتا ہے جیلیس ہی علیمیٹ جو ہمارا اسکیلیٹ ہے اس کو پرسلی کو سیزا کرنی دبی کی طرح عجیب سا بد نمہ ریبو ٹائپ کو بن جا گئے انسان اس خوبصورتی اس ہماری کرو رکھا خوبصورتی اس ہماری کرو پروٹیکشن دیتا آرگنز کو جتنے سنسیٹیو آرگنز ہماری ہار فیپڑے آکسیجن سانس نظام وہ سارے پسلی کی پیچھ ہے تو خواتین کو ہماری بہنوں کو اور جو خواتین آباد ہیں بیویوں کو چاہیئے کہ خاتون کا بڑا اچھا جمعہ سنن جاتی ہے کہ شوہر کے گھر میں رہیں بلکہ شوہر کے دل میں رہیں شوہر کھانے کھلانے پر کوئی لڑائی ہوئی کہ تم کھلا ہوگی بیوی کو شوہر نے شوہر بیوی نے کیوں کھلا ہوں اور اس بات بڑھتے 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 پہنچی دونوں میں طلاق ہوگی سیپریشن ہوگی چھوٹی سی چھوٹی سی چھوٹی سی اچھا لیکن میں ایک سیف ہاں اور ایریٹیٹ ہوگی صحیح یا نہ بتائی بسم اللہ میں چھوٹا سی سے کہ لیکن میرے پاس سکولر بھی ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں شک ہونا شک کو ختم کرنا چاہیے ہم شک کو بڑھا دیتے ہیں جس سے دوریاں آتی ہیں پھر وہ چیک کرنی کے عادت ہو جاتی ہے دیکھیں میرے بھی اعترام کا اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے اعترام اور اعتماد نہیں ہوگا تو چیز آگے پڑھیں علام صاحب جہاں اگر شک پیدا بھی ہو رہا ہے تو اس کو ignore کرنا چاہیے اگر ignore کرنے کیا ڈال دیں گے اپنے معاملات کم ہو جائیں کیونکہ تو رشتہ پکا ہوتا پہلے کہا جاتا ہے اپنا پاسفرد دو اپنا انسٹا کا پاسفرد دو پاسفرد پاسفرد کا زمانہ ختم ہو گیا ایسے آپ سو رہے ہوں انگری سے نشان لگ گیا وکٹم لگ رہے آپ تو مجھے اس کے تو یہ صحیح صحیح ہی ایک دوسرے مویل یوز کر لینا چاہیے بلکل چاہیے بہت گستہ بھی نہیں چاہیے بس کومن ہونے چاہیے جب چاہیے آپ کی کیسے پروش اعتماد ہونا چاہیے ضروری نہیں آپ چیک نہ بھی کریں اگر آپ شہر آپ اپنا بیوی آپ اپنے اند وہ کہیں نہیں جائے سیرہ آج کے زمانے میں تھوڑا خیال بھی رکھنا چاہیے اسلام علیکم جی اللہ شکر جی ٹھیک کیا پوچھنا چاہیں گے پینک آپ کے تمام پینل کو سلام ہو دیکھیں مدھیا میں بات کرنا چاہوں گا ایک تو طلاق اس وجہ میرے بندیلی کی آپس کی چپلش کی وجہ سوڑی مجھو 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 ہمارے مجھو طلاق کی وجہ اور بھی شادی مجھو خیر ناری سے کنیکشن ہوتا ہے کئی وجہ مجھو مجھو خواتین کے پیچھ چلا چلا رہی ہوتی بندہ مجھو ہو کہ لڑکی کو تلاق دیں ایک تو میرا سوال یہ ہے دوسرا ہماری وکیل سے میرا بیٹھ سوال مجھو جب تلاق کیلئے ہوتا یہ کہ جب آپ وکیل کے پر جاتے ہیں جو آپ سے کیس کو سکرنگ کرنے کے لئے لگائی جاتی ہیں جسے لڑکی پر اللگائی لگائی جاتی ہے کہ کچھ نہ مارتا ہے یا شراب دی جو بھی ہے اس طرح کی اللگائی لگائی جاتی یہ ایسا ہولا کیوں ہوتا یہ بات آپ نے برکل صحیح کی کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب رشتہ بھی ختم ہوتا ہے تو لوگوں کو پھر آپ نے جو آگے سے جواب دینا تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا کریکٹر خراب تھا یا پھر کریکٹر خراب ہونے کے لاؤہ بندوں پر بھی بہت دوسری چیز حق الزام لگا دیتے ہیں جی دیکھیں ایک لسٹ اب تو کلائنٹ بھی آتے ہیں ایک لسٹ ہوتی ہے ایسا میں کہتی ہوں کہ چھوہر یہ لسٹ آپ کی شوہر میں خراب ہیں اگر شوہر ہے ساتھ ساتھ بی 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 میں اس سے آگے بھر کے بتائیں بکر وہ سب بھر ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں اور پھر ایویلنس کتنا ہے مجھے چنیدہ چنیدہ پوائنٹ بتا دیں خواتین کے لئے کہتے ہیں کہ وہ آفیر کر رہی ہیں کسی کے ساتھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیٹنگ کر رہی ہیں وہ بچوں خیال نہیں رکھتی میری والدین کا خیال نہیں رکھتی اور مجھے کیسے شریعت میں ضروری ہے کہ بیوی جا ہے وہ اساس و سر کا خیال رکھے نہیں شریعت نے تو خیر جو جتنی فیسلیٹی دی اخواتر ان کو اگر اس کو پرنافر کر دیا جا تو پھر آج کے اس طرح میں جور و غلا من جائے گا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ منٹلی انسٹیبل ہے اور من کے لئے کہتے ہیں کہ آگین آلکھول ڈرگز وہ تو افکرس انٹرچینجبل ہے وہ خواتین کے لئے بھی کہتے ہیں کہ کوئی آلکھول کرتی ہیں پیتی ہیں یا ڈرگز کرتی ہیں بہت یہ دو میجر ہے چیٹنگ اور ابیوز اب ابیوز کا وہ ذرا غریر ایڈیا ہے کیا ایموشنل ابیوز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ پروف نہیں لاسکتے ہیں اور ایورنس نہیں لاسکتے ہیں اب وہ ایموشنل ابیوز کیس کس طریقی کا ہوتا ہے کہ وہ لڑائی ہوئی تین مہینے بعد نہیں کی یہ نہیں کہ صور کر لیا ماتر تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ورہاست جو پروف نہیں ہو سکتی فینانشل ابیوز بھی ہوتا ہے ایسے آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ گزارہ کریں اور وہ کہتے تو ہیں گزارہ کریں لیکن اس کے بعد وہ بھی نہیں ملتا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اور پھر کیا کریں جو میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے سارے مرز ہزارت ایسے ہوتے ہیں امومن ایسے ہوتا ہے کہ فینانشل اور ایموشنل ابیوز سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن جو 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 ایسی آپ کی کالتے کو یہ بتا رہتا ہے کہ کیوں اگر ہم نے کوئی رشتہ ختم بھی کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ہمارے لئے کیوں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اگلے کی کریکٹر اساسینیشن کریں اور لوگوں کو بتائیں جسٹیفائی کر دیں کوئی نہ کوئی اسی بات کر کے کہ ہم نے رشتہ کی ختم کیا تھا یہ بطلی غلط بات بھی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو خلاچ چاہیے اگر آپ ایک خاتون ہے آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے یہاں ان کے ساتھ نہیں رہنا اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب بچوں کا معاملہ آتا ہے دیکھیں اگر آپ کی تین کیس آپ نے فائل کرنے ایک گارڈین شپ بچوں کی ایک آپ کا مہنہ خرشہ جو مینٹیننس کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ جو خلا ہو گئی اگر آپ نے خلا کی کیس میں آپ نے صرف ایک پیش کا کیس بنایا ہے اور پھر گارڈین شپ اور مینٹیننس میں آپ بہت تفصیل سے بہت کچھ اور لارے ہیں سامنے تو وہ پھر ایک فلو نہیں ہوتا سو وہ ڈیپینڈ بہت کرتا ہے کہ وہ اگر کسی کو اپنی گارڈین شپ لکھنی ہو بچے کی تو وہ کیا کیا باتیں کہاں 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 اور اس وجہ سے بہت ساری کھولا کے جو کیسے ہوتے ہیں وہ پھر بہت تفصیل سے بنانے پڑتے ہیں بیکز وہ ایک فلو آتی کہ پہلے تو کہاں نہیں تھا آپ نے اب کھولا ہو گئی تو اب آپ کہہ رہی ہیں اس لیے بھی کبھی ہوتا ہے پر تیکنیکل ہونے نہیں چاہیے اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم قریشی اچھا بات سے اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام اکرم صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینی طلاق کی شرعہ بڑھ رہی ہے اس کا بیسک سباب ایک دوسرے کے ساتھ دوخہ دئی اور فراد ہے لڑکے والے اکثر اپنی اسٹیٹس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں لڑکی کو لے جاتے ہیں جب چلی جاتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے یا کچھ اور ہے منظر جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ طلاق لینے پہ یا خلا لینے پہ مجبور ہوتی اسی طرح لڑکی والے بھی کرتے ہیں دیکھیں اسلام نے جھوٹ فریم مکاری سے منع کی ہے ہم اگر سچائی کے ساتھ کریں کہ اپنی عصیت بتائیں یہ میری عصیت آپ رشتہ دینا چاہے دے دے کب بھی بھی طلاق نہیں ہوگی آپ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ آپ علماء سے پوچھ لیں کب بھی بھی طلاق نہیں ہو سکتی اشازت ناظر ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دوکھا کرتے ہیں فریب کرتے اور ڈقا کو ہم نے تجارت بنا لی ہے اس کو کاروبار بنا لی ہے جس کے نتیجے میں یہ حالات ہمارے سامنے پیشہ رہو اور بڑے خوفنا کے علماء جس تک بتا سکتے ہیں اچارے بتا سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے لوگوں دوکھا نہیں اور فریب جو ہے نا جب تک یہ قوم نہیں چھوڑے گی اس کا نتیجہ یہ ہی ہوگا بکیوں کے زندگی برباد ہوگی طلاق یافتہ سے شادی بھی کوئی نہیں کرتا یہ اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اکرم بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا یہ مجھے بتائیں ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو طلاق ہوئی ہے وہ صرف لڑکی کی ہوئی ہے اور طلاق یافتہ عورت ہم نے تو رسول پاک کی بھی نکاح میں ایسے خواتین دیکھی جو طلاق یافتہ تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی کوئی نقص ایسا چیوں نہیں ہے لیکن ہم طلاق یافتہ عورت کیوں ہمارے معاشرے میں ایک گالی بن جاتی ہے اور کیوں اس کی ایکسپٹنس نہیں ہے کیوں لوگ اس کو رشتے میں رشتہ ازواج میں لینا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے طلاق کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم معاشرتی طور پر ایک گالی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ عورت کے لیے ہی ہوتی ہے وہ گالی مرد کے لیے نہیں ہوتی ہے مرد کی اگر چار جگہ طلاق ہوتی ہے تو وہ اس کو چاہیے ایک کواری عورت ٹھیک ہے وہ مل بھی جائے گی اس کو اور وہ مل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا زیادہ تر جو پڑھی لکھے لوگ بھی ہیں یا دینی مذہب مذہب کی جانب بھی ہیں ان کو بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر طلاق یافتہ بھی ہے لیکن اس کے بچے نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ جو طلاق کیافتہ ہے اگر اس کے بچے ہیں یا بیوہ خاتون ہیں اس کے بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے کس طرح سے زندگی گزاریں گے تو یہ اصل میں دین سے دوری ایک تو بڑا سبب یہ ہے اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گھر سے ہو کر آئی ہے اور غلطی ایسی کی ہوگی اب یہ وہاں سے کچھ چیزیں سیکھ کے آئی ہوگی یہ یہاں پر بھی آ کر ایسی طرح کے معاملات کرے گی ہم جگہ نہیں دیتے ہیں جو اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہوگا تو وہ قواری بھی آپ کے ساتھ کر سکتی ہے تو یہ ذہن سے یہ بات نہ رکھیں کہ اگر ایک طلاق یافتہ آئی ہے تو وہ ٹرینڈ آئی ہے لڑائی جھگڑے کرنے والی ہوگی اسی کی غلطی ہوگی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ضروری ہو جاتے ہیں اور میرے یہاں پر یہ بھی دیکھا ہے انور بھائی کہ ہماری بہت ساری خواتین دھروں میں مار کھا رہی ہیں ظلم برداشت کریں اگر ان کے بچے ہونے سپیسیفکلی بچیاں پھر وہ کہتی کہ نہیں ہم تو اپنے میاں کو نہ اس لیے چھوڑ سکتے ہیں نہ ان سے طلاق لے سکتے کیونکہ ہماری آگے بچیاں ہیں اور لوگ یہ تو خیر طلاق یافتہ خاتون کی شادی کے والے سے بات کریں بچیوں کی شادی ہونے مشکل ہو جاتی ہے اگر ان کی ماں آج طلاق یافتہ ہو تو یہ عورتوں کو لے کر ہی کیوں جو ہے وہ یہاں پہ زیارہ سختی آجاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ایک بات پہلے ارس کروں جو ابان بھئی کر رہے تھے ٹنٹیلو پہ آپ کی سکتے ہیں دیکھیں ہماری ہیں جو طلاق ابستی بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ قرآن نے ایک آیت میں چھوٹے سے لفظ پیغام دے دیا مرد عورت کے لباس ہے عورت مرد کے لباس ہے اور لباس یہ عیب کو چھپا رہا ہے آپ کو سردی گرمی سے بچا رہا ہے محفوظ رکھ رہا ہے ہمارے ہی ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد لڑکا اگر میہ بیوی کمری کی کوئی بات ہے تو لڑکی کی ساری بات ہے اپنے گھر والوں کے سامنے کر رہا ہے گھر والوں کو متنفر لڑکا خود کر رہا ہے اپنی بیوی سے اسی طرح بچی لڑکی وہ بھی اپنے گھر والوں کو ساری بات ہی کر رہی ہے ہونا ہی چاہیے کہ یہ بھی تربیت ہو ماں باپ کی طرف سے کہ جو کمری کی بات ہیں بیٹے کمرے کے اندر ہی آپس میں اگر اس کو حل ہو جائیں گے تو یہ نفرتیں اروج بھی نہیں ہوگی پہ نفرتی اتنی اروج پر چلے جاتی ہیں اگر ہم نے یہ بھی دکھا بہن کیس کہ میاں بیوی ساتھ رہنا بھی چاہیں تو گھر والے ان کو ساتھ رہنے نہیں دیتے اور پھر بات تلاک پر آتی ہے کبھی ماں قسم اٹھا لیتی ہے کبھی باپ قسم اٹھا لیتی ہے اگر تو نے اس کے ساتھ رہا تو تم میرا مراوہ چہرہ دیکھے گا اور بیٹے اس کو جنادے مت آنے دینا مجبور ہو کر پھر وہ تلاک کی نو بچاتی تو ہمیں یہ بھی ہمارا کلچر کیا ہے جس طرح بات چل رہی ہے دوسرے ایک متعلقہ بیوہ کو ہماری اثر اور ایک بہت بڑی مسئلہ یہ ہے ہم ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے اس زمانے کے اندر بچے ہیں ایک بیوہ عورت ہے یا متعلقہ ہے اس کے جو ذمہ داریاں ہیں نار نفقہ سکنا ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں منہیس القوم ہم سستی اور کاہلی کی طرح جا رہے ہیں ہم آسانی کی طرف اتنا چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھئے اصحاب رسول کو دیکھیں اہلِ بیتِ اتھار کو دیکھیں وہ اپنے حرم کے اندر متعلقہ یا بیوہ کو اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ زمانے کو ترغیب دیکھا جائے مگر برسقیر کے اندر ہم ہندووں سے باست اتنے متاثر ہوئے کہ وہ جو ناری کر دیا کرتے تھے کہ نہ ہماری بیوہ کوئی اچھپ کیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اگلا بندہ مر گیا ہوگا اب یہ بھی ہے نا ہم اپنے اکابرین کو ہم اپنے بڑوں سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں ہم اپنے کلچر کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے عرف کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ عورت اس لیے طلاق نہیں لے رہی ہوتی کہ میری بیٹی سامنے جو آپ جس طرح بات کر رہی ہیں لیکن طلاق کی بھی حدود اور قیور ہیں مسئلہ یہ ہے کیسے صورت میں طلاق لی جا سکتے ہیں یہ بتائیں بڑا اچھا سوال ہے اور اس کو کوئیٹلی تاکہ وہ سب سے میں پوائنٹ او فی لے سکوں کیونکہ وہ گفتو گلم بھی ہو جاتے ہیں ساتھ مجھے کوئیٹلی بتائیں دیکھیں کوئیٹلی یہ ہے کہ وہ غیر شریح امراہ ان کے واقعات میں مقتلع ہے سرکات و سکنات کر رہا ہے یا پھر وہ اللہ کی حدودوں کو توڑا ہے نان نفقہ سکنا نہیں کر رہا مرد کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں یسی طرح عورت بدکاری کا مرتقب کر رہی ہے وہ اپنے شور کی نافرمانی کر رہی ہے بیکن ایک حدیث کے اندر ہے کہ وہ بس زبان ہے سننے نبی دعوت کے اندر وہ حدیث ہے کہ ایک شخص آئے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بہت سخت کلامیں بدتمیزی کرتی ہے بدگو ہے تو آپ نے فرمایا تم اسے طلاح لیلو ہمیں اصلاح میرے بچے تو فرمایا پھر تم اسے نرمی سے سمجھاؤ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سمجھانے سے کہ اس کے دل میں اگر خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جھوڑ دے گا تو دیکھیں نبی صاحب نے یہاں بھی جھوڑنے کی بات کی ہے ہاں اگر بہت ہی سختی کا معاملہ تو جس طرح پہلے بات کی گئی تھی طلاقِ آسن حسن و بدہ ہمارے یہ لفظ سمجھا جاتا ہے اندل آناف لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ تین طلاقیں دیں گے تو طلاق ہوگی ایسا ہے نہیں اس کو شریعت نے سختی سے ناپسند کیا ہے بلکہ ایک حدیث یہ ہے وہاں شریعت میں رکھا ہے حکیب العمت نے کہ جب نبی صاحب کی سامنے اسا واقعہ پیش کے گئے آقا صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم نے اس کو مزاق بنا کر رکھا ہے تو شریعت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر پہلے جوڑنے کی بات ہو اور اگر توڑنا ہو تو بس باقی کی آیاں میں ایک طلاق دی جائے جب وہ ایک طلاق دی جائے گا سلاسے مہینے گزریں گے اور وہ طلاق ہو جائے گا جیسے فکر جعفریہ میں بھی ایسی کے دین مہینے لیکن مجھے دائیں ابھی جو ہم نے جو ڈسکش بھی کی ہیں اگر مار پڑے عورت کو تو کیا احکامات ہیں کیا وہ مار کھاتی رہے یا وہ پھر خلا لے سکتی ہے طلاق لے سکتی ہے دیکھیں پہلی بات تو رہی کہ مارنا ہاتھ اٹھانا تو احلاقی طور پر نہ اسلامی طور پر کی جائے جی نہیں ہے یہ عملی غیر یعنی عاقلانہ عمل ہے یہ دوسری بات جیسے آپ نے کہا میں علام صاحب بریک آ رہی ہے لیکن میں اسی پوائنٹ سے کروں گی کہ کیا عورتیں جو گھر مار کھا رہی ہیں کیا یہ ایک وجہ کافی نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ divorce daughter is better than a dead daughter سانیہ زارہ کا کیس آپ کے سامنے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مجھے جائے گا جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کے تراج ہم بات کریں تلاک کی حوالے سے تلاک کی ریشیو بڑھ ہی ہے ہم اس حوالے سے بات بھی کریں لوگوں کے اندر پیشنس کم ہوتا جا رہا ہے میں اس حوالے سے بات بھی کریں لیکن کن کن چیزوں پہ لوگوں کو پیشنس نہیں دکھانا چاہیے ذرا اس حوالے سے بات کرنا بھی مارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری بچیوں کو انہی کے گھر میں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بچیاں سب سے زیادہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہیں اسی گھر کی چار دیواری میں اگر آپ کی بچی کو قتل کر دیا جائے تو مجھے بتائیں تو پھر کیا احکامات ہیں آپ نے ٹھیک ہے گھر بسانے کے لئے خاموش رہے ہیں پر کتنا خاموش رہے ہیں اس پہ بھی آج ہم نے بات کرنی اور میں کرامہ ساتھ موجود ہیں اور اس لیے ہم بات کریں کہ آپ بہت سارے لوگوں کو رہنمائی مل سکے کہ وہ جو پہلے دور میں کہا جاتا تھا نا کہ بیٹے تیری ڈولی یہاں سے اٹھ کے جا رہی ہے اب دوسرے والے گھر سے تیری میت ہی اٹھ کے جائے تو وہ بھی رہے بہت سی خواتین جو اپنے رائٹ کے لئے کھڑاؤنے جانتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو نہیں کھڑی ہو سکتی ان کے لئے کیا احکامات ہیں میں ذرا آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں علامہ صاحب کے پاس جاؤں کیونکہ ہم فیزیکل وائلنس کے والے سے بات کر رہے تھے جو کیسز آتے ہیں طلاق کے ان میں سے کتنے پوسنٹ کیسز آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں جس میں لڑکی کو مار پڑی ہوتی کیا لڑکیوں کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ باہر نکل کے آکر بتا سکے کہ مار پڑی ہوتا تو مجھے طلاق چاہیئے پچھلے پانچ چھ سالوں میں بہت خواتین آگے آئیں ہیں اور کہا ہے انہوں نے کہ میرے ساتھ جابتی ہوئی ہے فیزیکل وائلنس ہوتا ہے لیکن بہت لوگ نہیں بتاتے یا شروع میں کیس ہم فائل کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم میرے ساتھ یہ ہوا ہے اس میں بھی ان کے پاس پروف نہیں ہوتا کبھی کبھی پولیس ٹیشن میں جا کے کمپلینٹ نہیں فائل کر سکتی ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے ان کے ساتھ وہ جا سکیں یا ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیسے کریں ایمیلو ریپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے جو میڈکو لیگل آفیس سکی ہوتی ہے وہ وہاں کیسے جائے گی اس کے لئے آپ کو فائل بھی کٹھانی ہے تو پہلے آپ جاتے ہیں کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اس کے بعد آپ میڈکو لیگل آفیس سر کے پاس جا کے جو بھی گورنمنٹ ہسپتال ہو وہاں پر آپ کا چیک اپ ہوتا ہے پھر فائل درج ہوتی ہے پس زیارہ جہاں پر فائل کپلین بھی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کہا جاتے ہیں کہ آپ کے گھر کا معاملہ آپ سے سوچائیں تو اب آج کل ہم پولیس ٹریلنگز کرتے ہیں اس کو تو اور مار پڑے گی اور اس لئے ہم پولیس ٹریلنگز بھی کرواتے ہیں کیوں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو شروعات ہوتی ہے جہاں سے اگر پولیس ہی کسی کو وہ کر دے تو پھر تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو حمد عورت میں اگر آتی بھی ہے تو معاشرے کی وجہ سے اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو خلل پیدا کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس لئے ہم ٹریلنگ بیس لیول پر کرتے ہیں لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ شادی تھی بیس سال سے شادی تھی ایک دن انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو وہ سورسائٹ کر لیا خودکشی کر لیا حالانکہ وہ خودکشی نہیں تھی اور وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے وہ کیس ابھی چار سال ہو گئے ہیں اب جا کے وہ ختم ہونے کے آیا ہے انشاءاللہ ہم بلکنے لیکن بات کہ ہی ہے کہ اتنا ٹائم لگا یہ پروف کرنے کے لیے کہ وہ خودکشی نہیں تھی اس کو یہاں تک کہ کٹس کہاں سے لگے ہوئے تھے مارا تھا میاں نے مارا تھا اور پھر وہ کام پہ چلے گئے اور وہ ایک پورا سٹیٹ سیٹ اپ کر دیا کہ انہوں نے خودکشی کی تھی اور ایک سورسائٹ نوٹ بھی لگ دیا ساتھ میں ان کی ہینڈ آئیٹنگ میں نہیں تھا پھر ہمیں ہینڈ آئیٹنگ ایکسپرٹس کو بلانا پڑا ہمیں ڈین اے ٹیسٹنگ کرانی پڑی ہمیں اتنی چیزیں کرانی پڑی یعنی کہ جو مرنے والی گئی اس کو بھی ابھی تک اپنا انصاف نہیں ملا اس کو بھی چار سال ہوگے میں مجھے تو ایسا ہی سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ ہم جو اخباروں میں پڑتے بھی تھے کہ جی چولہ پھڑ گیا خاتون مر گئی بندوں میں چولہ کی نہیں پڑتا اور تو پہی کی جو گھر کے چولے پھڑتے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ یہ ویلنس ہو رہا ہے اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کہاں سے زبیدہ ہیں اس یالکور سے سلام علیکم زبیدہ جی سلام علیکم اسلام جی زبیدہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی کیا بات کرنا چاہیں گی جزاک اللہ پہلے تو آپ کو اشاءاللہ ماشاءاللہ پہتنا پہرے پروگرام یہ کرتی ہیں کہ ہم جسر کو بڑی رحمہی ملتی ہے بہت شکریہ میں نے بس یہ ایک آپ سے بات کرنی تھی ایک دکھی ماں کا بات ہے کہ میں خود بیوہ ہوں چھوڑ چڑی میری بچے تھے تو میں بیوہ ہو گئی اس کے بعد میں نے اپنی بچوں کو پڑھایا میری تین بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے بیٹا بھی تنا سیعت نہیں ہے وہ باہر چلا جا تنین کے معاملے میں اور سیعت نہیں ہوا بتا بیٹی میری بڑی جو اس نے ہمیں انگلیش کیا چھوٹی نے ماشاءاللہ میں نے پڑھایا لکھایا اس کے بعد ظاہر ہے میں بیوہ تھی مجھے تھا کہ میں جلدی سے جلدی شادی چلے کر دی اٹھے گا کوئی بیٹی ہے تو میں نے کوشش کی رشتہ اس طرح آیا کوئی لے اکیائی کروانے والی انہوں نے پتہ نہیں کیا چور سچ بولا میں باتوں میں آگئی کیونکہ نہ میرا خاند تھا نہ بیٹا تو آپ کو پتہیں جیسا ماشرہ ہے جیسے حلال تو میں نے اتنی انکواری نہیں کی لوگوں کی میں نے شادی کر دی وہ عورت دونوں میاں بھی بھی مدیہا ایسے تھے بیٹا کہ جیسے ان جیسا دنیا میں کوئی نیک ملنا ہی نہیں مجھے اتنی کہانی ہے ڈرامے کہ میں نے کہا میری بچی بڑی حوش رہے گی اپنے گھر میں چلے ادھر باپ پر سہارا نہیں ملا دھکی مہا ہے تو بڑی حوش رہے گی میں نے وہ لڑکا دبائی ہوتا تھا مجھے نہیں پتا اس نے فل پینن کی یا نہیں کیا وہ بعد میں مجھے پتا چلا اور میں نے شادی کی ہے وہ لڑکا تیس دن رہا ہے اس کے بعد وہ باہر چلا گیا باہر چلا گیا تو میری بیٹی پرگنٹ ہو گئی ماشاءاللہ تو میرے گھر انہوں نے بے دیا دو چار ایک دو مہینہ ادھر رہی ہے تو بس سانس جو تھی مجھ سے نہیں تم برداشت ہوتی اور جو ناند تھی مجھے اللہ معاف کرے اس نے میری بیٹی کو ٹکنے نہیں دیا کہ خود بھی اولاد نہیں تھی اس کا بڑا روگ تھا اپنے باپ کے گھر وہ جو گرانی تھی وہ اپنے گھر انٹ بھی رکھنی ہے کوئی چلا بھی رکھنی ہے ماچس بھی اٹھانی ہے تو بیٹی سے پوچھ کے اٹھانی ہے وہ میری بیٹی ادھر آئی ہے پچھے سے انہوں نے نکال دیا کہ انہوں نے بتایا کہ جو چلے گئی ہے وہ رہتی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے کر کے اس کے بعد وہ خانون میں بھی لڑائی ہیں ڈال دی آئے ہے نہیں اسے وہ میری بیٹی سے بات ہی نہیں تھکڑتا میں نے بھی ترلے کیے باتیں کیے کہ آپ کیا بات میری بچی کا کوئی قصور بتاؤ کوئی وجہ بتاؤ پڑی لکھی میری بچی ہے کیا اس نے کیا کوئی بات بیٹی ہوئی ہے بیٹیوں نے کے بات کہتا ہے ہم نے رکھنا ہے یہی ہے اللہ اس نے نہ اس کے باپ نے کہا ہے میرا بیٹا کہتا ہے ہم نے نہیں رکھنا نہ ہماری بچی ہے تو نہ ہم نے رکھنا ہے اتر سے تینوں طلاقے پتہ نہیں کٹھی بیجی ہیں یا کیا کیا باپ نے کہا کہ مجھے آٹھ دن ہو گیا میں نے جیب میں طلاق ڈالی ہوئی ہے میرا بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا ہم نے بڑا کیا میں نے کہا میری بچی کوئی قصور بتاؤ کوئی وجہ بتاؤ تو کچھ بھی نہیں کٹھی سل کیا تینوں طلاقے دیز دیا کیا کر دیا اب میری بیٹی ماشاءاللہ اس کی بھی آگے تو وہ جو بچی تین سال کی نہ انہوں نے بیٹھا ہے نہ انہوں نے لی ہے میرا اسمان میں نے پتہ نہیں آپ بہتر جانتی ہیں علماء کو بتا ہے کہ بیوات علیہ سٹرگل کرنا بچیوں کو کرنا کتنا مشکل بہت مشکل میں نے صرف یہ پوچھنا میں لگ چھوڑ کے صبر کر کے بیٹھ گئی ہوں میری وہ بچی کی بچی بھی تین سال کی ماشاءاللہ ہوگی اتنی پیاری بچی ہے لیکن میں اس میں بھی کہا رہی ہوں اب میں نے صرف مجھے کسی سے کوئی گلانے میری بچی کے نصیب اللہ تعالی میں نے صرف علماء سے یہ پوچھنا ہے اور یہ جو بیٹھیں ہیں کیونکہ میں کیس نہیں کرتی کیونکہ کیس والے عدالتوں میں ضلیل کر دیتے ہیں اور بیوہ کی کہاں سنی جاتی ہے تو میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا ان کی دنیا میں تو جو سزا پا رہے ہیں وہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لئے آخرت میں کیا ہے وہ بچی بھی جو انہوں نے دیکھنے ہیں اور اتنی میری پاک دامن بچی الحمدللہ با عزت بڑک دیندار اپنے گھر میں الحمدللہ میری بچی دیندار اپنے خود ہوں اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ہو سکتے دین کے رخ سے چل دیں لیکن انہوں نے ایک پاک بچی پر داگ لگایا اللہ پاک آپ کی بیٹی کو اتنے بھاگ لگائے گا اور جو آگے سے ان کی بیٹی ہیں ان کے اتنے پیارے بخت کرے گا کہ آپ کی جو پرانی میں جو بہت ساری مشکل آتی آپ دیکھیں گے کہ حل ہو جائیں گی کہ آپ کی ہم نے مہت ساری خواتین کو دیکھا کہ ماں باپ بچیوں کو اس لیے بھی روکتے ہیں کہ بیٹا کوٹ جاؤ گنا تو ماں باپ کی عزت خراب ہوگی تو صبر کر لوں اب یہ ان کے پاس راستہ انہیں ان کی بچی نے خود طلاق لی زبردستی بھیج دیا اور آگے سے تین طلاق یں ایک ساتھ ہو جاتی تین طلاقیں اگر بھیج نہیں ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ طلاق دی ہے تو طلاق تو آخرت میں کیا جیسے وہ یہی بات پوچھنا چاہ رہی ہیں لیکھیں یہ تو اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا زندگی میں تو بہت ہی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو طلاق دینے کے کچھ وجوہات ہوتی سب سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے وہ نافرمان نہیں تھی بدکار نہیں تھی آپ کے ساتھ زبان دراز نہیں تھی اس کے باوجود آپ نے طلاق دی ہے تو انسان کی عزت مومن کے عزت نبی کریم نے فرمایا ہے کہ دوسرے پر اس کو پامال کرنا حرام ہے تو یہ حرام کا ارتکاب اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی سزا وہی ہوگی جو حرام کام کرنے والے کو ہوتی ہے تو یہ دنیا میں ہوگا ہی ان کے ساتھ معاملہ خراب آخرت میں باقی بچی کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی انسان کو اگر کٹا بھی چکتا لیے بچی کو رخصت کرنا اور رخصت کرنے کے بعد یہ جو تکریف ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے بچی کی کریں اچھا میں وہ جس سوال سے آپ کے باس واپس آرہی ہوں جو کس حد تک اگر بچی کو گھر میں مار پڑ ہی ہے یا میں کہتی لڑکوں کو بھی پڑ بہت سارے ہسپن بھی شکایت کرتے کہ ان کی بیوی ان کو مار رہے تو کس حد تک آپ جائز کام آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں شریعت میں اسطلح ہے ناشر را یعنی نافرمان نافرمانی کے اندر بہت ساری کٹیگریس چیز آجاتی ہے صرف ایک یہ کیفے ضرور ہے کہ جہاں مرد کو شریعت نے جات دی کہ اس بنیاد تعلق دے دے ہو اس کے لئے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اس کی آیا خود یہ کی ضرم کی آیا اس کے بعد خود بیٹی کی ذمہ اگر بی بی کو تعلق دے بھی دی ہے تو اس بیٹی کی تو نانفق کی ذمہ تحایات اس کے اوپر ہے وہ دی نہیں دی رہا اب جیسے انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ وسائل ہوں یہ اختیارات ہوں تو بی 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 اپنی نوازی بی بی کی حوالے سے کیس دائر کر سکتی ہیں نانفق طلب کر سکتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حالات معاملہ جسے سمجھتے کی جب وہ کر نہیں پائیں گی جہا تعلق رہا ہے کہ شوہر کو شوہر کو اختیار نہیں ماردنے کا نافرمان ہے نا تب بھی اختیار نہیں ماردنے کا تم بھی کرنے کا ڈاٹ نے کا معاملات میں آتے ہیں عمر بن معروف کے اندر ہاتھ اٹھانا یا مارنا تو بلکل ہے ہی نہیں اختیار نہیں آپ باچی چھوڑ دیں رابطہ ختم کر دیں بستر الگ کر دیں زیادہ زیادہ آپ نارضی کر دیں یہ ہاتھ ہے مارنے کا ختم ہے ہی نہیں اس لیکن مارنے کے نفذ آتا ہے مہاد اختیار میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہاتھ مارا ہے اگر انگلیوں کو نشان آگئے تو دیت ہے اس خون نکلنا یا ہڈی ٹوٹنا یہ تو بہت دور بات نہیں وقت تھپڑ مارا ہے اس کی نشان آگئے تو دیت ہے دیت دینی پڑے گی اس کی مارنے اختیار ہے ہی نہیں کسی صورت میں آج پہلی بار میرے نالج میں آئی کہ اگر مارا دیا ایک نشان پڑھا ہے دو نشان آگئے چار نشان آگئے تو کیفیت ہوتی ہیں جب لڑکی شادی ہوتی ہے تو یہ جہاں سمجھاتے ہیں کہ یہاں سے مرنے کرنے 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 اس کے کوئی لوجیک نہیں ہے سب سے زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں دو پہلو ہیں ایک یہ کہ لڑکی اگر سمجھ دار ہے تو لڑکی اپنے آئیلی معاملات اندر اپنی ماں اور بہن سے مشاورت نہ کرے زیادہ تر جو گھر خراب ہوتے باتمو اپنی بہنوں سے کہہ دیا اور وہ ماں اور بہن 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 بہت کم ہے ایسی لڑکی کے معاملات ہوتے کہ لڑکا جہاں ماں یا باگ لکھ رہا ہے بیو کا خیال کر رہا ہے یہ اپنی ذمہ پورا کر رہا ہے تو ماں یباب کے اندر رکھتے یہ تو ہمارا بیٹا جو اولام ہوگئے خدمت لگا ہوا ہے اس کے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ دونوں پہلو ایسے ہوتا کہ جہاں دونوں تفصلے کبھی 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 ایسا ہوتا ہے لڑکی پہ صحیح ہوتا لیکن وہ جو بیک اپ پہ ہوتا ہے اس لئے سمجھ داری اس بات میں تو بار آپ کا پہلے والا سوال مارنے کی گنجائش تو کوئی ہے ہی نہیں شاکر صاحب موجود ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم شاکر صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے اچھا ایک میں آپ روح سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ جب کال کرتے تو اپنے ٹی وی کی آواز کام کر لیں ٹھیک اچھا وہی بات جو میرے سے تھا بچ منزل سنتے آنے تو ہمیں پتا ہم نے کام پرمائز کرنے اور میں اسی سکول آف تھوٹس میں کہتی ہاں آپ خاموش زیادہ رہنا چاہیے لیکن کہاں پر خاموش جو برداشت کرنا بھی ظلم بن جاتا ہے تو وہ کہاں پر خاموش ہے وہ ختم کر دینی چاہئے اور کہاں تک آپ کو برداشت کرنا چاہئے مجھے یہ بھی رات بار تحجید پڑھ رہا شوار موبائل پر گانے سن یوٹیوب سرچ کر رہا اور دیکھیں ہم تین نیک اتنا گناگار اب دیکھیں بات ساری یہ کہ آپ جس چیز شادی کی تو آپ کو اپنا میچنگ دیکھنی کہ اس شوار کی مائنڈ کے اندر کیا چیزیں چل لئی تحجید پڑے گا اگر نفلی روزے رکھ رکھ سارے نفلی روزے رکھ ایسا نہیں ہوتا وہاں بھی کلیش شروع جاتے بس دیندار بننے سے باتیں خراب ہوتی ہیں جب آپ نے کہ زبان کھولے پھر ہوتا یہ یہ بار بیٹھی تنگ کرتی رہتی دیکھو میں یہاں پورا قرآن تذبیات پڑھ لیں اور تم جو نف یوٹیوب پر مووی دیکھ رو اور ساری سیریز دیکھ رو میں یہاں پر ختم پر وہ بار بار کمپیر کرتی ہیں شوار اور چڑھتا کہ بھائی جب یہ ہے بلکل مسلح پر بیٹھی رہتی ہر وقت تو وہ بورونے لگ جاتا ہے تو وہ کہتے کہ چھو چھو کر چھو کر کر پڑھ پھوک تی رہتی بھائی بھائی تھوڑا سا آپ کو comfort zone اپنا دیکھ چاہئیے شوار جن چیزوں میں گھومنے پھرنے میں آؤٹنگ میں کھانے پینے میں تو آپ اس کے ساتھ جائیں اب ہر چیز شریعت کو بار بر کہیں گے شریعت میں مجھے اجازت نہیں اجازت نہیں ایون یہ کہ ایک طلاق ایسی میں بتاتا ہوں کہ ایک صاحب لے کے دیا کہ پاکستان چل لیں شادی میں جاؤ دیا وہ اس پر بھڑک گئی کہ یہ فشن والا آبایا میں تو خلاف اشارہ اس پر نام مہرم کی نظرے پڑھیں گی اس طرح جو نہ ہوگا شوار نے مجھے پسند شوق ہے آبایا ہجاب تو ہے نہیں اس بات پہنٹ گئی اتنا ایکسٹریم لیویل پہ تقوی کو لے جانا کہ شوار کو حضم نہ ہو جب شوار خود نے ایک متقی نمازی باشرہ داڑی والا بہت دیندار پوری فیملیز کی دیندار پھر اس بات پہ ان دونوں کے آباس میں ایک طرح سے ٹسل ہو گئی اور بیوی بات مجھے فیشن والا آبائی نہیں پہنوں گی یہ تو گناہ ہے حرام ہے پہننا اب اس معاملے میں ہوتے ہوتے پھر آخر میں طلاق ہو گئی ایک اگزیمپل دی تو بسا اوقات حس سے زیادہ بیوی کا متقی ہونا بھی گھر کے توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ اپنی وہ اچھی پوست پڑی تھی بانوں کو سیاہ کہتی کہ میہ بیوی میں جتنی بھی لیدائی ہو لیکن رات کو سونے سے پہلے ضرور ان کو دل صاف لینے چاہیے صبح نہیں پتہ دوبارہ ہمارا اٹھنا نصیب ہو ہمارے ہمارے جو کالر تھے دو ابل کی مجھے مجھے تیم بتائی دو ایسی کالز آئی ہیں انہوں نے کہ ہم نے اپنی بیوی کو میسج پر طلاق دی تھی لیٹر آن ریگریٹ ہمیں بڑی پشیمانی کیوں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تا میسج پر تو کیا ہماری قرآن کیا اطلاق مراتان فا امسا کم معروف آو تاسم بی حسان تم دو طلاق دی دو پہلی دوسری چاہو ترک لو یا پھر چھوڑ دو اگر تم نے تین طلاق دی حت تن کی حضر جن تو بس تمہارے لئے یہ عورت حلال نہیں ہے اب ٹیکس میسج کریں آپ لکھ دیں کسی طرح سے دیں تو یہ تلاق دیکھیں پہلے میں پہلے انٹرو میں کہا تھا کہ ہماری تلاق غصہ اتارنے کا نام رکھا گیا غصہ جب آپ غصہ ہو جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں غصہ ٹھنڈا ہو گیا آپ دین کو مزاق نہ سمجھے عورت کے احساسات اس کے جذبات کے قدر کیجئے وہ کھلونا تھوڑی کہ آپ کھلتے رہے اور دوسری جو ایک سوال کیا تھا غالباً بہار سے آیا تھا یہاں میں عورت کے لئے کہوں کہ آپ کے لئے اچھا ہے کہ ایک شخص جو بہار بیٹھا ہے اور ایک ایسا انویرمنٹ بنا دیئے گیا تھا اس کی نند کی طرف سے تو تلاق ہونا اس لڑکی کے لئے بہتر ہے ونہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لئے رول جاتی ہم نے بہت مجھے چھوڑی سی بریک لینے بریک کے بعد واپس آتے کہیں مجھ آئیے گا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں وقت بڑا مختصر لیکن سوارات ایک دم بہت زیادہ یہاں پہ پیدا ہوگی جو گرائیڈویس کرنا ضروری ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کیس ٹڈی بھی موجود ہیں لیکن کیونکہ ہمیں دو کالز آئی تھی ہم نے میسج پر طلاق دی تھی تو بتائیں کہ طلاق ہوگی کیونکہ بعد ان کو بشی مانی ہو رہی ہے لیکن فکر جافریہ میں ایسا نہیں ہے آپ کے ساتھ گواہان موجود تینوں طلاق ساتھ نہیں ہوتی چاہی ایک جس میں چاہی دس طلاق نہیں ہوگی اور خود مرد کے اکیلے کہنے سے طلاق نہیں ہوگی until unless دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور دو عادل گواہ بھی کون کیسے ہو اس کی بھی شرط ہے ہر آدم نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ کہ اگر ایک گواہ کی ڈاڑھی ہے اور ایک کلین شیف ہے تو گواہی مکمل نہیں ہوگی چونکہ کلین شیف شیف ہے شیف کرتا ہے اس کو ہماری کیا تو ایک گناہ کا مرتب ہوگیا تو عادل گواہ کے مراد یہ ہے کہ آپ سچ جھوٹ بولتے نہیں بولتے ہی تو موضوع الگ رہا ظاہری دیکھا جائے گا کہ باریش ہے دیندار ہیں ان کی گواہ قبول ہوگی دو گواہ کی موجود گی کے اندر باقی اور اس میں عربی سیغہ باقی جاری کیا جاتا اردو میں فقط طلاق دی جائے تو جیسے نکاح کے سیغے ہیں ایسے ہی طلاق کے سیغے بھی ہیں نکاح میں اتنی مجائش ہے جس زبان میں چاہیں نکاح لیکن اگر وہاں پہ خدا نہ خاص تھا اگر کوئی بہت مسئلہ خراب ہو تو پھر بہت سارے جگہ پہ یہ بڑا سخت ہو جاتا اور بہت سارے جگہ پہ لڑکے سغے بھی نہیں پڑھنے آتے تو اس کا بھی طریقہ محدود ہے ہمارے یہ شریعت میں اگر مرد فقط اپنی اس اختیار کو استعمال کر رہا ہے کہ مجھ سے جب تک وقالات دی لی جائے گی اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے اس کے لئے پھر حاکم شرعہ سے رجوع کیے جائے گا حاکم شرعہ اپنی جو فارمیٹیز ہیں وہ پوری کرے گا نوٹیسز بھیجیں گے اس کو تین نوٹیسز بھیجیں گے اپنی فارمیٹیز پوری کرنے آتی ہے کہ اس کی طرف طلاق شمار ہوگی مشتہید یا مشتہید کا وکیل جس کو مشتہید نہیں اختیار دیا ہوا ہے ایسے کیسیز آتے ہیں بعض اوقات غیب ہوگئے وکالت دینے بھی آئی نہیں رہے حاضر نہیں لگرون ہوتا ہے اس لئے شاید دونوں ماں بین میں کوئی راستے بن جا ہے ملاب ہو جائے اور طلاق کیونکہ پہلے بھاگ گیا تو پھر اس کے تکلیف ہوتے ہیں لگرون ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے فکحہ میں وہ طریقے کار ڈیفرنٹ ہے لیکن لوگ تو وہ ہی ہیں نا لوگ تو ایسی ایک دو اس میں تین دن طلاق لگتو ہمارے نظر طلاق ہو جاتی چھوڑی تیور میں کافی در سے ڈسکیشن ہو رہی پیان ہو جائے کہ طلاق فقحہ انفی میں تین ٹائپ کی ہیں قرآن سننہ کی لحاظ طلاق مغلزہ طلاق رجیع اور طلاق بائین طلاق مغلزہ ہو جاتی مغلزہ مغلزہ ہماری پہلے زبیدہ جی جن کی کال آئی تھی اور وہ لوگوں کو پروسس پہ بھی پروسس بھی اتنا لمبا ہوتا تو لوگوں یقین کھو دیتے ہیں تو ایسے میں کیا کر سکتے ہیں بہت ساری خواتین کوٹ جانے سے کتر آتی ہیں اور اگر آپ نے کہا ہے وہ نان نفقہ کہہ سکتی ہیں اپنا کلیم 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 بردانسی کہیے اسے سی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اب آیا پہنتے ہو یا ہجاب کرتے ہو اس میں اتنی لیوے دیوی ہے عورت کو اتنی جگہ دیوی ہے کہ وہ کسی کو اپنا اٹرنی بنا دیں اور وہ اپنی کیس فائل کر سکتے ہیں ان کی بہاف پر مینٹرنس کا کیس ہو گیا ایون خولہ کا کیس جو ہوتا ہے وہ بھی وہ کر سکتے ہیں فائد تو اگر ایسی کوئی وجود ہاتھ ہوں جس کی وقت نہیں آسکے ان کو ڈر لگتا ہے ان کو محول پسند نہیں جو بھی تو وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ ایک یہ وی آؤٹ ہے بیس اگر کچھ ختم بھی ہو گیا ہے تو جو آپ نان نفقہ کی بات ہے بہت ایک شوہر کی ذمہ داری ہے ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کے لیے تو اس کو آپ چھوڑیں خوف کی وجہ سے چھوڑیں نہیں کریں ہیں ایک مستہ یہ ہوتا ہے قانون میں اور حالانکہ شریعہ کو ہی ہم فالو کرتے لیکن قانون میں اگر ہم کوٹ میں جائیں تو اگر ایک ڈیووس ڈیپ میں تین دفعہ طلاق نہ لکھا ہو یا تین مہینے میں ایک ایک دفعہ طلاق نہ دی ہو ریٹن تو طلاق نہیں کانون کی جاتی ہاں اس وقت ایک مرد کے پاس حق ہے اگر طلاق حق عورت نے آپ کو دیا ہوتا یا مرد کا ہوتا ہے وہ ہو الگ بات لیکن بہت یہ ہوتا ہے گری ایری اتنے کیس آتے کہ تین دفعہ طلاق دی دی اب اس ریکنسائل کرنا ہے تو کیسے کرلے سکتے ہیں آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں کوئی کہتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں اتنی گری ایری ہیں کانون لکھا ہوائے لیکن اس کو انٹرپیٹ کون کرتا ہے ہم کا ہم انسان ہیں ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور اس میں بہت میری نظریہ میں بہت بڑا مسئلہ ایک جنج کچھ کہ سکتے ہیں یہ بڑی واقعی کامپلیکیٹی چیز جاتی ہے چھے لاہور سے کالر موجود ہے اسلام اسلام علیکم جی حوالی سلام جی احمد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے میرا مسئلہ چھوٹا سا تھا اصل میں مسئل گئی دو سال پہلے چھلے کے لئے لاہور جی جی تو اپنے پیرنٹس کے پاس ایک بیٹی ہماری آلیڈی تھی چار سال کی جب ہوئی پیدا تو اس نے وہاں پہ میری بغیر اجازت کے بعد بھائی کو دے دی اور مجھے کہنے لنی کہ میں نے خلاہ لینی ہے بچی خلاہ کو دے دو بھائی کے اولاد نہیں اس کے تین سال ہیں پھلی پنچھاتی کو اور ان کا ڈاکٹر کے بھی بچی بھائی کو دے دیں یا میرے خلاہ دیں احمد بھائی میں آپ کی بچی آپ کی بیگم سے بیٹی ہے اور وہ آپ کی بیگم کہہ رہی کہ بچی بھائی کو دینی ہے یہ ان کے بھائی ہیں جی وہ دو سال سے ادھر ہی ہیں اور وہ صرف اس بنا پر آپ سے خوش ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بیٹی بھائی کو دینا چاہ رہی ہے جی جی دی ہوئی ہے چونکہ رہتے سیم گھر میں اس لئے پروری شو ہی کا دی اس کی سیم اپنی بیوی کو بھائی چاہتا ہو تو ایک اور کیس ہوتا ہے کہ بیوی کیس ساتھ بھی وہ واپس آجائیں دو کیس کر سکتے بیوی بھائی بھائیں اور اپنا حق ادا کریں ایسا وائف اور اگر نہیں چاہتی تو پھر کھلا یا جو بھی ہو اور بچی کیلئی خست اگر عورت اپنی مرضی سے جاتی ہے گھر چھوڑ کر بغیر کسی ریزن کے تو عورت کا نان نفقہ بھی نہیں بنتا ہے اور کسی صورت بھی اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس بچے کو کسی کو بھی دیں اچھا ہماسیت اکرا موجود ہے اسلام علیکم اکرا میں جاؤں گی اکرا آپ اپنے بتائیے کیا آپ کی پریشانی ہے میری پریشانی میرے بچوں کے حوالے سے ہے کہ میری شادی کو پندرہ سال ہو گئے تھے اور میرے تین بچے ہیں جو بیٹیاں ہیں میری تین ماشاءاللہ سے اللہ پاک کی حکم سے تو مسئلہ سارا یہ ہو رہا ہے کہ پندرہ سال سے جو میرے صاحب کا شوہر تھے وہ مطلب اپنا جو ہے نا غیر ذمہ دار بہت زیادہ تھے اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تھے نان نفقہ بھی نہیں پورا کرتے تھے بہت برداشت کیا بہت صبر کیا گھر والوں سے شکایت کرتے تو گھر والے کہتے کہ آپ صبر کریں یہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی مسکہ نہیں ہے لیکن وہ دن پر دن حالات اتنے بگڑتے گئے کہ مطلب بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی تو جو میری اتنا وقت ان کے ساتھ گزرا تو وہ میں نے اپنا گزارا اپنا جو نان نفقہ اپنی ہی محنت سے کیا اپنے بچوں کو بھی پالا اپنے گھر کے اخراجاتوں کو بھی پورا کیا تو اب بات یہاں پہ یہ آئی ہے کہ میں نے ایک سال ہونے والا ہے کہ میں نے خود سے مطلب خلا لے لی ان سے میں نے کہا بھئی ہماری نہیں ہو سکتی میں مزید آگے اور برداشت نہیں کر سکتی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں ذمہ داریاں بڑ رہی ہیں ظاہرے بچے بڑے ہوتے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نہیں پورا کر سکتے تو مطلب میرا نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ گزارا میں نے ان سے لے لی ڈیوانز تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میرے تو والدین بھی نہیں ہیں اور میں نے تایا ابو سے کہا ہم جو میرے بڑے تھے بزرگ تھے ان کے آگے ہمارا فیصلہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ چلے مطلب جب نہیں ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں اچھا خرچہ اٹھانے باپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی خرچہ دے رہے ہیں آپ کے بچوں کو ابھی انہوں نے ایک منتق خرچہ دیا ہے اس کے بعد انہوں نے بلکل وہ بلکل پیچھے ایک سال ہو گیا ہے اچھا اب مجھے بتائیں اور آپ کے بچے کتے بڑے ہیں میرے بچے مطلب جو بڑی بیٹی ہے وہ بارہ سال کی بارہ سال کی ہے ٹھیک ہے ایک والد کو اپنی بیٹیوں کو جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ان کو منتین کرنا ان کو ضروری ہے بائی لوگ تو جو بھی ان کی اجیسے ان کی جسنی بھی آمدنی ہے یہ شادی تک کی ایج ہے یا اٹھارہ سال تک کی ایج ہے اٹھارہ فور بوئیس فور گرلز انٹل ماریج ان دی لوگ ان دی لوگ تو جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ان کا سارا مینٹیننس جو مناسب ہو اور جو افورڈ کر سکے ان کی جو سائلری ہو اس کی مطابق جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی میں آئیشہ آپ سے شروع کروں گا یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خرچہ اٹھے ہیں اور ان کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ ہی ہے خرچہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کا احساس ہی نہیں ہے آپ دیکھیں رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے لوگ آئے ہیں حدیث میں کوئی ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ پوچھا ہو جب بھی نکاح کا کسی صحابی نے کہا تو ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس مہر ہے مہر کیا آدھا کریں گی it means کہ ذمہ داری کا سب سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ اگر وہ مہر اٹھانے کے قابل ہوگا تو یقینی طور پر وہ نفقہ بھی دینے کے قابل ہوگا تو ہمارے معاشرے کا بہت افسوس کے ساتھ یہ رویہ رہا ہے کہ ہم مرد حضرات یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے اور ان کو یہ دینا ہے وہ جب تک زندہ رہیں گے کناہگار رہیں گے اور یہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل میں شمال کیا جائے گا یہ بہت سارے میں دیکھتی ہوں ماں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں ماں طلاق بھی لیتے ہیں اور بہت سارے مرد موڑ کے بچوں کو دیکھتے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے کیا احکام آتے آگے وہ اپنے مہیت کتنی بھاری کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سوری النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی شاہ فرماتے ہیں مردوں کو عورتوں کا سرپرس بنایا گیا ہے کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرج کریں اب رہا جس طرح یہاں یہ بتایا بہنے کہ بچوں کا نان نفقہ اور چیزیں نہیں دے رہے یہاں ریاست کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ریاست اور قاضی وقت کے پاس وہ اختیارات ہوتے تھے وہ بلاتے تھے پکڑتے تھے اور سختی کر کے نان نفقہ کا جاری کرواتے تھے یونین کاؤنسلز ہوتی تھی ہمیں عدالت کے معاملات دیتے ہیں خلاقے اندر بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ عدالت نوٹیز بھیج رہی ہوتی ہے لڑکا جو گھن پھر رہا آئیں دی رہا دھیڑ بن جاتے ہیں اب شرعی طور پر یہ ہے کہ اس کو اٹھائیں اٹھا کے لے کے آئیں سامنے کھڑا کریں پوچھیں پھر شرعی طور پر یہ ہے کہ جو شخص حدود کا خیال نہیں رکھتا جو شخص فرائض سے خیال نہیں رکھتا کوتا ہی کرتا وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لانت ہے یہاں بچوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے بچوں کا وہ نانفقہ نہیں اٹھا رہا وہ اللہ کے رسول کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نراضی اختیار کریں یہاں بھی اس کی موت ہے وہاں بھی اس کی موت ہے کیسی زندگی ہے اچھا جی علمہ ہمارے صلی اللہ علمہ موجود ہے کراچی سے اسلام علیکم جی جی والیکم علمہ جی پلیس ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے جی جی ان کو عبدیس کا پورے اکنان لکھ پر دیا جائے شادی کے دوران ان کو مو دکھائی کے نام پر انگوٹی دی گئی تھی اس کے حق مہر کے نام پر انگوٹی دی گئی تھی جو کہ پچا ہزار رکھا گیا تھا تو ان کا مطالبہ ہے کہ پچا ہزار روپے حق مہر بھی دیا جائے اور باقی جو چیزیں ان لوگ کے گھر والوں نے گھر والوں کو دی دیں بطورے کی پولتے ہیں گفت کے وہ بھی واپسی کیے جائیں لڑکے کچھ سلامی کے پیسے دی گئے تھے وہ بھی آپ سے کیے جائیں اور کینام کے جو توفے طواب دی گئے تھے وہ بھی آپ سے کیے جائیں سارے نا تو کیا یہ چائز ہے صحیح ٹھیک ہے دیکھیں جو جب تالا ان کو ہو گئی ہے تو نانفقہ تو دب تک عدت ہے وہ دیا جائے گا اچھا مہر اگر وہ تقادہ کر نہیں ہے تو پھر مہر بھی دے جائے گا بڑکے جو معاملات ہیں سلامی کے پیسے تمام چیزیں یہ اس کے کوئی اخلاقی طور پر دے دیا جائے تو باتہ لگ رہی لیکن جب نہیں کر سکتی سلامی کے پیسے پر دیا جائے اس کے لئے تو توفے ہوتے ہیں اگر شادی وہ شرط لکھ دی گئی ہے کہ اگر ایسی کبی کیفیت ہوگی تو جو دیا جا رہا ہے سمجھ میں واپس کیا جائے اگر پہلے تیہ ہو چکا ہو معایدہ ہو چکا ہو تو پھر تو دیا جائے گا لیکن جائے رہے ہیں شادی کے بعد دس چیزیں شعور بی بی کو دیتا ہے بی بی شعور کو دیتی ہے وہ ان تمام چیزوں کا کلم نہیں کر سکتے ہاں جو مہر اس کا نان آف کا ہے وہ اس کا رائٹ ہے اور اس میں ایک سوال جو یہاں پر انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ چار مہینے دس دن چونکہ وہ بیوہ تو نہیں ہے تو چار مہینے دس دن تو بنتی ہی نہیں ہے تین حیز ان کی بنتی ہے وہ خاتون ہی بتا سکتی ہے کہ کب وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں جیسے ہی وہ حیز سے فارے ہوں گی عددت ان کی ہو جائے گی لیگولی سپیکنگ ہمارے جو لاؤ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو بھی میرکل گفتز جو شوہر کی سائٹ سے آئے یا جو بی بی اپنے ساتھ ڈاوری جو کہتے ہیں لیکھے آئے وہ سارا ہاتھوں کا حق ہے اس لیے جب ہم مینٹرنس کا کیس فال کرتے تو ہم لسٹ آف ڈاوری آرٹیکل دیتے ہیں کہ یہ وہ لیکھے آئی ہیں یہ وہ جولریت ان کو دی گئی تھی یہ سب ان کا ایکنکہ دیکھیں ہمارے پاس پوسٹ ڈاورس مینٹرنس نہیں ہوتی عددت کے تین مہینے کے بات جیسے کہا کہ اس کے بعد اگر وہ چاری سال کی ہیں ان کی بیس سال کی شادی ہوئی ان کے پاس کچھ نہیں ہے پڑی لکھی شاید نہیں ہے کہاں کام کریں گی عددت کے تین مہینے میں ان کو کتنا مل جائے گا چلے اگر پانچ پانچ لاک بھی مل جائے پاندہ لاک میں کیا آپ اپنی زندگی شروع واپس کر سکتی ہے نہیں کر سکتی نا ہائی بلکہ اس لیے جو گفت ہوتے ہیں اور جو لاو میں اس لیے کہا گیا ہے کہ اٹلیس وہ زیورات بیٹھ چاپنی زندگی کچھ کر سکتی ہے پاندہ لاک میں بہت زیادہ بول رہی ہوں ایک لاک بھی نہیں ملتا کبھی کبھی تو اس لیے یہ جو گفت مالی بات کا میں بتا رہی ہوتی ہے تیس ہزار بھی ملتے سے بڑی بات ہے میں بتا رہی ہوتی ہے یہاں پر حالانکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن میں نے کافی اسلامی ریسرچ کی ہے اور ایلمنی کی بھی ایک گری ایڈیا ہے کہ اگر آپ کی شادی جس وقت آپ کی شادی ختم وہ آپ کی عزت پیرٹ ہو جائے اس کے بعد جو اس وقت شوہر کی ارننگ ہو اس کے تھوڑی سی امانٹ دیج دی جا سکتی ہے نہ کہ وہ اٹلیس بسر تو کر سکتی ہے اور آپ بلکل صحیح بات کی وہ گفت جو خاتون کو دیئے گئے ہیں میں سمجھا کہ درمیان میں شادی کے بعد جو لیندن ہوتارا شادو کو بھی کلیم کر رہی ہیں لیکن شادی وہ جو تحفہ دیئے گئے شاہر نے تحفہ دے دیا ہے اس کو مالک بنا دیا ہے جو کچھ تحفہ تو ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پینے میں ختم ہو گئے مٹھائی اٹھائی آئیں ختم ہو گئے باقی کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو لڑکی جہاز میں فرنیشل لائی ہے اپنے کیچن کا سامان لائی ہے یہ ساری چیزیں لڑکی کو واپس ریٹن کرنی ہوں گی کیونکہ ہمارے فرنیشل جہاز وغیرہ عمومن لڑکیاں لے کے آتی ہیں اور جو شہر نے سیٹ وغیرہ دیا اس کا عرف پہ اعتبار ہوتا ہے عرف میں اگر وہ عاریتن دیئے گا صرف یوز کے لیے مالک نہیں مرے گا پھر تو وہ عورت واپس شہر کا ملے گا لیکن عرف کے اندر ملکیتن دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ بیوی کے ملکیتن دے دیا جاتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم بیوی کوئی چھوڑ کے دوسرے سے نکا کرنا چاہتے ہو پہلی کو تم نے بہت کچھ دیا ہوا گر نکا کے اندر دھیروں دھیر دیا ہوا تمہیں دھیروں دھیر میں سب چیز آ سکتی ہیں تو فلا تاخذو منو شہیہ ان سے کوئی چیز واپس مطلو بیوی کے بارے میں آتا ہے تو بیوی جہاں دک ہے ایک تو ہمیں افسوسی ہوتا ہے کہ مہر ہمیشہ طلاق کے وقت ڈسکس کر رہا ہوتا ہے مہر تو خوشی کا موقع پہ نکا کے وقت دینے کی چیز ہے نا وہ سیکیورٹی ہو تو ویسے بھی اچھا مجھے کوئی چیز بتائیں سبکہ وقت بڑا مختصر ہے آج کے دور کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے اگر کسی جوڑے میں طلاق ہو جاتی ہے تو جو بچہ ہے کیا اس جو درمیان میں بچہ ہے کیا اس بچے کے لیے اس کی ایک بہتر فیوچر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو طلاق کا جو پورا سلسرہ تھا وہ ایک آسن طریقے سے سر انجام دیں تاکہ دونوں ماں باپ ایک اچھے طریقے سے بچے کو پروانچڑا سکیں یہ بس پر ایک ایک جملہ مجھے چاہیے تاکہ فرمی اجازت لوگوں سے بسم اللہ الرحمن دیکھیں ان طلاق رجی جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک طلاق دے دیں سلسطہ قروع تین مہینے گزریں گے میں نور بھائی ساری میں نور بھائی کیونکہ مختصر صرف میں بچے کے لیے کہہ رہی ہوں تو کیا احسن طریقے سے چیزیں نہیں نمٹالینی چاہیے تاکہ کل کیونکہ اب تو یہتا ہے کہ ہاں چلو بچے کی طرف شادی تو دونوں ماں باپ پیچھے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں سب سے بہتنی یہ ہے کہ کمرے کی بات کمرے میں رکھیں ایک دوسری کو برداشت کریں اچھائی کی طرف نظر رکھیں تو انشاءاللہ ہی طلاق کی نوبتی نہیں برداشت کرنے والا معاملہ اور دوسرا ایک جملہ بس احترام کریں اور اعتماد کریں لیکن بارد ان کی بات پر مشورت پر عمل نہ ہوا اور طلاق ہو گئی تو اس کے بھی ضرورت ہے کہ جو بچہ ہے اس کے لیے بالکل اخلاقیات کو اور دونوں بچے کی خاطر کچھ ایسا سٹرپ بنائیں تاکہ بچہ ماں باپ کے دونوں کی شخص سے بہت محروم نہ ہوگی محروم نہ ہوگی ماشاءاللہ اس زمانے میں کچھ نوری جاگئی ہے تو بہت سا پرنٹس ایسے ہیں طلاق کے بعد بھی وہ آپ اس میں بچے خاطر بہت سارے معاملات میں وہ رہتے ہیں پرنٹس ٹیچائر میٹنگ کرنے کی کچھ کرنا ہے تو کرنا چاہیے کہ طلاق کے بعد قرآن تو کہتا ہے کہ جب طلاق بھی احسن طریقے سے دو کہ یعنی بیوی کو جوڑا وڑا گفت کے طور پر دینا چاہیے کہیں بھی نہیں ملے گا لیکن قرآن میں ہے کہ آپ اس کو احسن طریقے سے رخصت کریں گے جوڑا گفت اغرد دے کے اس کو رخصت کریں بچے کی شادی کی خوشیمت سے ایسا نہیں تھا کہ باپ کو تو مانی آئے گی دونوں ہی موجود تھے دونوں احسن طریقے سے کر رہا تھے تو میں اس سے اس کی گھل جائے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس سے بچے میں اعتماد آتا ہے اور بچہ چونکہ معاشرے کو بناتا ہے تو اس لیے دونوں کے اور یہ جو طلاق ہوتی ہے نا یہ جنگ نہیں ہے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جنگ کی طرح سے لیں اور لڑکا جو ہے وہ پورے خاندان اس خاتون کی برائیاں کریں اور خاتون جو ہیں وہ بچے کا ذہن بنائیں کہ تمہارے باپ نے ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا نہیں ہمارے مذہب میں نہ چغلی نہ غیبت نہ بہتان یہ کسی طرح سے اجازت ہے ہی نہیں تو آپ کسی بھی بچے کے دل میں نہ باپ کی برائی ڈال سکتے ہیں نہ کوئی باپ اپنی زوجہ سابقہ زوجہ کی یعنی اس کی ماں کی برائی اس کے ذہن میں نہیں ڈال سکتے ہیں معاشرے کو آپ خراب نہیں کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو پھر سوال ہوگا دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ایک طلاق سبسرہ جو ایفیکٹ کون ہوتا ہے تو خواتین معاشرے میں ہمارے ہوتے ہیں اور بچے بہت ہوتے ہیں اس کو واقعی کہ جب آپ کو کہا بھی کہ ایک ایسن طریقے سے آپ چیزے کریں آپ اس کو دے دلا کے آپ اس کو فارغ بھی کریں اور ایسا پوائنٹ ضرور رکھیں کہ جو آپ کا بچہ ہے نا وہ ماں باپ دونوں کی شکت اور محبت سے محروم نا اور اس کی زندگی میں جو ترے بڑے بڑے ایونٹس آئیں گے نا وہ ماں باپ کے بغیر وہ نہ دیکھر ایسا نا کہ آپ دونوں کی ذاتش رنجس کی وجہ سے آپ کا بچہ ایک ٹاکسک زندگی گزارے اور آگے جا کے تمام طرح بڑاس اپنے شریک کے ہاتھ پہ نکالے آپ تمام طرح سب لوگوں کو بہت شکریہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھی گئے شادری عبادری اللہ پاک آپ کو اولاد کی غم سے محفوظ شکے زندگی رہی تو اگلی افتیاب سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی